اسلام علیکم بچوں ٹھیک ہو آج کا ہمارا موضوع ہے شاہ حمدان کلاس ساتویں اپنی اپنی کتابیں نکالو صفحہ نمبر سنتالیس پہلے ہم کہانی پڑھیں گے اس کے بعد اس کے الفاظ مانی اور سوال شاہ حمدان رحمت اللہ علی پیارے بچوں شاہ حمدان کا نام نامی سعید علی تھا شاہ حمدان امیر کبیر علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں وہ بارہ رجب سات سو چودہ حجری با مطابق بارہ اکتوبر تیرہ سو چودہ اسفی کو حمدان میں پیدا ہوئے حمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ حمدانی لکھا جاتا ہے شاہ حمدان کا شجرہ نصب اٹھارمی پوشت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے ملتا ہے ان کے والد کا نام سعید شہاب الدین تھا جو خود بھی ایک عالم دین تھے شاہ حمدان بارہ برس کی بارہ سال کی عمر میں ہی تمام دینی علوم اور طریقہ طریقت و حقیقت سے بہرہ ور ہوئے انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں کا بھی گہرہ مطالعہ کیا وہ زندگی بار دین اسلام کی حدمت کرتے رہے شاہ حمدان نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کی کسیر تعداد پائی جاتی ہے شاہ حمدان نے زندگی کے اکیس سال سیار و سیاست سیاحت میں گزارے اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں ایم رول نبایا حمدان میں سیاسی افرات افری ہونے کی وجہ سے امیر کبیر میر سید علی حمدانی حمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے یہ تھا ہمارا آج کی کہانی اب اس کے کچھ لفظ مانی دیکھو آگے آدھی کہانی جو ہے وہ کل پڑھیں گے تو حمدانی ہو گیا حمدان کارینے والا کسیر تعداد کافی تعداد سیر و سیاحت گمنا پھرنا افرات افری بدمنی انتقال کرنا مر جانا سعداد سید کی جمع عالم علم جانے والا تصنیف تصنیف کی جمع تو یہ تھے ہماری آج کی کہانی آدھی کہانی کل پڑھیں گے اس کے بعد اس کے سوال لکھیں گے شکریہ